احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در الوضائف کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامنے زیبہ کار آج کے اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ سورہ الرحمن کے فضائل و عمال کے بارے میں بات ہوگی آج کے اس طور میں ہر بندہ مالی لحاظ سے پریشان ہے کسی کا خاندان بڑا ہے وسائل کم ہیں حمدن کم ہے یا کوئی کرزوں میں پھنسا ہے کربار کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے جب انسان پہ مالی پریشانی آتی ہے معاشی پریشانی آتی ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری یا تکلیف اس انسان کی گھر میں داخل ہوتی ہے پھر اس مشکل کو اس بیماری کو ان کمزور حالات میں منیج کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے سورہ الرحمن کے کچھ وضائف انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ روزانہ کسرت کے ساتھ اور بلا ناغہ سورہ الرحمن پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کے فوائد و اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سامنی دیوکہ سب سے پہلے سورہ الرحمن پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں سب سے پہلے آپ نے اپنے سورہ کی نماز کو پکا کرنا ہے سورہ کی نماز بابندی کے ساتھ ادا کریں اور باجماعت ادا کریں کیونکہ یہ آپ کی اس دن شیطان کے خلاف پہلی کمیابی ہے جب آپ اپنے دن کا آغاز سورہ کی نماز سے کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اس کے فوائد و اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ عمل آپ نے مسلسل اور روزانہ کے بنیاد پر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درو شریف کے ساتھ تین مرتبہ سورہ الرحمن پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کے مال میں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے مالی حالات ٹھیک ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے اس کو مسلسل جاری رکھنا ہے اس کے علاوہ ہر جمل کی دن عشاء کی نماز کے بعد ایک مسلحے پہ بیٹھ کے اول و آخر گیارہ مرتبہ درو شریف کے ساتھ آپ نے دس مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے بیچ میں آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی پوری توجہ کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ آپ نے دس مرتبہ سورہ رحمان کو تلاوت کرنا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق کے لیے اپنے پریشانیوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کی ہر پریشانی ہر تکلیف ختم ہوگی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کربار کرتے ہیں آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی بھی کربار ہے تو آپ اپنی دکان میں بیٹھ کے یا آفس میں بیٹھ کے باوضو ہو کے سات مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کریں رزانہ کے بنیاد پر یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے آپ کے مال میں آپ کے کربار میں برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے کربار کی طرف آپ کی دکان کی درف گاکوں کی تداد انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ پہ کرز ہے جو آپ ادا نہیں کر سکتے کوئی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں یا ظاہری اسباب ایسے نہیں کہ آپ اس کرز کو ادا کریں تو آپ رزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ رب کریم غیبی خزانوں سے آپ کی انداد فرمائیں گے اور آپ کو کرز کے بول سے نجات نہ لیں گے سمیزی بکار یہ تمام وظائف بڑے آسان ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد بھی ان وظائف کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی تو آپ اپنی سہولت کی حساب سے ان میں سے کوئی ایک وظیفہ یہ سارے وظائف کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اپنے کرم فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آخر و دعوانا الحمد للہ و بالعالمین موسیقی